اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بچے پاکستان آرمی پاکستان ائر فورس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بہت سارے بچے اس وقت بھی ان ملٹری کالیجز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ بھی دوسرے ہائیبروزینز کی طرح ملٹری اور کریڈٹ کالیجز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے وٹس ایپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں ہائیبروز فورسز اکیڈمی ہے تو راولپنڈی میں لیکن جو ویورز مجھے راولپنڈی کے باہر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہوسٹل کی فیسلیٹی بھی موجود ہے تو چلتے ہیں رینجرز کیڈٹ کالیج چکری کی طرف اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ راولپنڈی میں چکری روڈ پر موجود ہے جو تقریباً اسلام آباد سے پنتالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اس کے علاوہ یہ ایک ایم ٹو موٹر وے کے بلکل ساتھ ہی موجود ہے اس کے علاوہ یہ چکری روڈ اور چکبیلی روڈ سے بھی ملتا ہے یہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ پورے پاکستان سے اس تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اس میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز کیڈٹ کالیج چکری کی یہ فرسٹ انٹری ہوگی یعنی کہ انٹری ٹو تھاؤزن ٹوٹی ون فرسٹ انٹری ہوگی یہ کالیج ابھی تعمیری حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بلکل اپنے آخری مراحل میں ہے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ باقی کالیجوں کی طرح یہ کالیج صرف ایٹھ میں نہیں لے گا بچوں کو بلکہ اس سال یعنی کہ دو ہزار اکیس کی جو انٹری ہے یہ بچوں کو ایٹھ کلاس میں بھی لیں گے نائنٹھ میں بھی لیں گے اور فرسٹ ایئر میں بھی لیں گے تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کہ نائنٹھ کلاس میں بچوں کو کیڈٹ کالیجز میں لیا جائے رینجرز کیڈٹ کالیج چکری کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ تقریباً پیالیس ایکڑ پر موجود ہے جس کے اندر آپ کو کلاس رومز ہاؤسز ہوسٹلز وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے اس کے اندر جو بچوں کو فیسیلیٹیز دی جا رہی ہیں انڈور آؤٹڈور ان میں شامل ہے ہوس رائیڈنگ جم سویمنگ پول ہوسپٹل ماسک اڈیٹوریم کیفیٹیریا لائبریریز اینڈ لیبارٹریز اب بات کر لیتے ہیں رینجرز کیڈٹ کالیج چکری کے سلیبس کی سب سے پہلے بات کریں گے ایٹھ کلاس کے سلیبس کی سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ریٹن ٹیسٹ کی جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ہیں تین سو جس میں شامل ہے انگلیش اردو اسلامیات میٹس اینڈ جرنل سائنس اس کے بعد آپ کا ہوگا انٹرویو جو کہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا اور اس کے بعد پھر میڈیکل ٹیسٹ اس میں انگلیش کا پیپر سو نمبر کا ہوگا پچھتر نمبر کا میٹس کا اور پچیس نمبر کا سائنس کا پیپر ہوگا اور اسی طرح پچھتر نمبر کا اردو کا اور پچیس نمبر کا اسلامیات کا پیپر ہوگا یہی ترتیب کلاس نائنس کے ایڈمیشن کے لیے بھی ہے جو بچے فسٹ یئر میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ انگلیش کے نمبر ہوں گے پچاس میٹس کے نمبر ہوں گے پچاس کیمسٹری کے نمبر ہوں گے پچاس اور فیزکس کے نمبر ہوں گے پچاس ریٹن ٹیسٹ کے سلیبس کو مزید تفصیلی ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ایڈمیشن کا کوٹا بتا دوں رینجرز کیڈٹ کالیج چکری میں سیولینز کا کوٹا فورٹی پرسنٹ رینجرز کا کوٹا فورٹی پرسنٹ ڈیفنس کا ففٹین پرسنٹ اور شہدہ کا پانچ پرسنٹ ہے مطلب اگر ٹوٹل سو سیٹے ہیں اس میں سے چالیس سیولینز کی چالیس رینجرز کی اور پندرہ ڈیفنس کی اور پانچ شہدہ کی ہوں گی جو بچے ایٹھ کلاس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایڈمیشن کرائیٹیریا ہے ایج ان کی بارہ سے چودہ سال کی درمیان ہونی چاہیے یکم اپریل دو ہزار اکیس کو اور ان بچوں نے ساتھویں جماعت پاس کر لی ہو جو بچے نائنٹ کلاس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ آٹھویں جماعت پاس ہوں ان کی عمر تیرہ سے پندرہ سال کے درمیان ہو یکم اپریل دو ہزار اکیس میں اور جو بچے فسٹ یر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی عمر پندرہ سے سترہ سال ہونی چاہیے یکم جولائے دو ہزار اکیس میں اور ان کی جو کلاس ہوگی وہ سپٹیمبر میں سٹارٹ ہوگی نائنٹھ اور ایٹھ کی کلاسز اپریل دو ہزار اکیس میں سٹارٹ ہوگی اب بات کر لیتے ہیں رینجر سکیریٹ کالج چکری کے سلیبس کی تفصیلی طور پر سو نمبر کا جو انگلیش کا پیپر آئے گا اس میں سے ستر نمبر کا اوبجیکٹیو پارٹ ہوگا اور تیس نمبر کا سبجیکٹیو پارٹ ہوگا اوبجیکٹیو پارٹ میں شامل ہیں آپ کے سینونیمز دس نمبر کے کریکٹ یوز آف پریپوزیشن دس نمبر کے کریکٹ یوز آف آرٹیکل دس نمبر کے کریکٹ یوز آف پریپوزیشن دس نمبر کے مارکنگ اڈجیکٹیو فرام دا گیون وربز دس نمبر دو ایز ڈیریکٹڈ دس نمبر ایکٹیو پیسیو وائس دس نمبر ڈگری آف ایکجیکٹیو دس نمبر اس کے بعد اگر آجیں سبجیکٹیو پارڈ کے اوپر تو انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن ہے دس نمبر کی اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن ہے دس نمبر کی اور پکچر سٹوری رائٹنگ ہے دس نمبر کی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں میٹس اور جنرل سائنس کے پیپر کی جو کہ ٹوٹل سو نمبر کا ہوگا پچھتر نمبر کا میٹس کا اور پچیس نمبر کا سائنس کا میٹس میں جو چپٹل شامل ہیں وہ ہیں سیٹس ریشنل نمبرز ڈیسیملز ایکسپوننٹس سکوئر روٹ ڈیریکٹ اینڈ انورس ویرییشن الڈجیبریک ایکسپریشن لینیر ایکویشن اور سرکمفیرنس ایریا اینڈ والیم آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے چپٹلز ہیں یہ پنجاب ٹیکس بورڈ کی ساتھویں کی کتاب میں موجود ہیں اب بات کر لیتے ہیں سائنس کی جس میں تیرہ نمبر کا پیپر اوبجیکٹیو کا ہوگا اور بارہ نمبر کا سبجیکٹیو کا جس میں چپٹلز شامل ہیں ہیومن آرگن سسٹم ٹرانسپورٹ ان ہیومنز ان پلانٹس ریپروڈکشن ان پلانٹس انوائرمنٹ اینڈ فیڈنگ ریلیشنشپ وارٹر سٹرکچر آف این ایٹم فیزیکل آف اینڈ کیمیکل چینجز ٹرانسمیشن آف ہیٹ دسپرشن آف لائٹ ساؤن ویوز سرکیٹ آف اینڈ الیکٹرک چارج اور انویسٹیگیٹنگ دا سپیس اب بات کر لیتے ہیں اردو اور اسلامیات کے پیپر کی اردو کا پیپر پچھتر نمبر کا ہوگا جس میں پنتالیس نمبر ماروزی سوالات کے ہوں گے جس میں کسیر الانتخابی سوالات دس نمبر کے یعنی کے ایم سی کیوز الفاظ متضاد دس نمبر کے الفاظ مترادف دس نمبر کے واحد جمع دس نمبر کے اور کولم پانچ نمبر کے اس کے بعد حصہ انشائیہ تیس نمبر کا ہوگا جس میں دس نمبر کا جملوں کا استعمال دس نمبر کی اشعار کی تشریح اور دس نمبر کے ان شائعروں کے اشعار آئیں گے یعنی آپ کو ان سب شورا کے دو دو اشعار زبانی یاد ہونے چاہیے جن میں شامل ہیں ملزا غالب فیض احمد فیض ناصر کازمی احمد فراز پروین شاکر ان سب شورا کے دو دو اشعار بچے کو زبانی یاد ہونے چاہیے باقی اردو کے اسباق آپ کے سامنے ہیں اردو کے بعد آ جائیں اسلامیات کے اوپر پندرہ نمبر اوبجیکٹیو اور دس نمبر سبجیکٹیو کے ہوں گے جو پندرہ نمبر کا اوبجیکٹیو آئے گا جن اسباق کے اندر سے آئے گا وہ اسباق آپ کے سامنے ہیں اور دس نمبر کا جو سبجیکٹیو آئے گا وہ بھی انہی اسباق میں سے ہوگا اور اس میں کچھ صورتوں کے ترجمے شامل ہیں جیسے صورت القدر، صورت القوسر، صورت النصر، صورت الاخلاص، صورت الفلق اور صورت الناز ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا ترجمہ لکھنا ہوگا لیکن وہ کسی بھی صورت کا آ سکتا ہے اس لئے بچے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان تمام صورتوں کا ترجمہ یاد کر لے اب اگر بات کر لیں نائنٹھ کلاس کے ریٹن ٹیسٹ کی تو انگلیش کا پارٹ بلکل سیم ٹو سیم ہے اگر میت اور سائنس کی بات کی جائے تو یہ پیپر ایٹھ کلاس کی پنجاب ٹیکس بورڈ کی بک سے آئے گا ماثمیٹکس کا پیپر ساٹھ نمبر کا سبجیکٹیو اور پندرہ نمبر کا ام سی کیوز ہوگا جس میں چپٹلز شامل ہیں آپریشنز آن سیٹس، ریل نمبرز، نمبر سسٹم، فائنینشل اریتمیٹک پولینومیالز اور انفرمیشن ہینڈلنگ اس کے بعد آجیں سائنس کے ٹیسٹ کے اوپر تیرہ نمبر کا ابجیکٹیو اور بارہ نمبر کا سبجیکٹیو آئے گا اس میں جو چپٹلز شامل ہیں وہ ہیں ہیومن آرگن سسٹم، سیل ڈیویجن، بائیو ٹیکنالوجی، پلوٹنس اینڈ دیر افیکٹ آن انوائرمنٹ، ایسیڈ بیسز اینڈ سالٹ، کیمیکل ریاکشن، فورس اینڈ پریشر، میجرمنٹ آف فیزیکل کانٹیز اور لینزز یہ تمام چپٹرز بھی آٹھویں جماعت کی پنجاب ٹیکسپورڈ کی سائنس کی کتاب سے آئیں گے اب آجیں اردو کے پیپر کے اوپر جو پچھتر نمبر کا ہوگا جس میں پینتالیس نمبر کا حصہ معروضی ہوگا اور تیس نمبر کا حصہ انشائیہ یہ بھی تقریباً آٹھویں جماعت کے سلیبس کی طرح ہے صرف جو فرق ہے وہ شوراہ کا ہے اس میں بچے کو جو شوراہ کے اشعار یاد کرنے ہیں وہ ہیں مرزا غالب، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، ناصر قازمی، احمد فراز اور پروین شاکر اس کے بعد جن اسباق میں سے ٹیسٹ آئے گا وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اسلامیات کی پیپر کے اوپر جو کہ پچھت سنبر کا ہوگا جو جو اسباق شامل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ جن صورتوں کا یا آیات کا ترجمہ بچے کو یاد کرنا ہے وہ ہیں آیت الکرسی، صورت العلم نشرح، صورت الاخلاص، صورت الفلق اور صورت الناس اسلامیات کا ٹیسٹ بھی آٹھویں جماعت کی پنجاب ٹیکس بورڈ کی اسلامیات کی کتاب سے ہی آئے گا اب اگر بات کر لیں رینجرز گیڈٹ کالج چکری کے فی سٹرکچر کی تو آفیسرز جو ہیں رینجرز کے انہیں ادا کرنی ہے چالیس ہزار اور دیفنس کے آفیسرز کو ادا کرنی ہے اکاون ہزار جیسی اوز یا انسپیکٹرز کو ادا کرنی ہے رینجرز کے تینتیس ہزار اور دیفنس کے بیالیس ہزار انسی اوز رینجرز کو ادا کرنی ہے ستائیس ہزار اور دیفنس کے انسی اوز چھتیس ہزار رینجرز کے سولجرز ادا کریں گے بیس ہزار اور دیفنس کے سولجر ادا کریں گے انتیس ہزار اور سیولینز کو فرس ٹائم ایڈمیشن کے چارجز ادا کرنے ہوں گے پینس سٹھ ہزار اب اگر بات کر لی جائے منتلی فی کی تو رینجرز کے آفیسرز کو ادا کرنی ہے دس ہزار اور دیفنس کے آفیسرز کو پندرہ ہزار انسپیکٹرز اور جیسی اوز کو رینجرز کے ادا کرنی ہے سات ہزار اور دیفنس کے جیسی اوز کو دس ہزار رینجرز انسی اوز کو پانچ ہزار دیفنس انسی اوز کو سات ہزار رینجرز کے سولجرز کو ادا کرنی ہے پینتیس سو دیفنس کے سولیرز کو ادا کرنی ہے پانچ ہزار اور سیولینز کو ادا کرنی ہے پینتیس ہزار یہ منتلی فیہ آپ کو بتائی ہے اور یہ ہر تین مہینے کی اگٹھی ادا کرنی ہوگی یعنی کہ ایک مہینے کی سیولینز کی پینتیس ہزار ہے ہوگی جو ویورز رینجر سکیڈڈ کالیج چکری کا پروسپیکٹس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ہاں جی تو اب بات کر لیتے ہیں لاسٹ ریٹ آف ریجسٹریشن جو کہ ایٹھ اور نائنٹ کلاس کے لیے ہے تئیس اکتوبر دوہزار بیس یعنی کہ اس سے پہلے پہلے آپ کو کالیج کی ریجسٹریشن کروا لینی ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا پندرہ نومبر دوہزار بیس اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ دسمبر کی لاسٹ ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے انٹرویو جنوری اور فروری میں اور اسی طرح میڈیکل بھی جنوری اور فروری میں لیا جائے گا اور فائنل میڈٹ لسٹ جو ہے مارچ دوہزار اکیس کے دوسرے ہفتے میں اناؤنس کر دی جائے گی جو بچے فائنل سیلیکٹ ہو جائیں گے انہوں نے کالیج اپریل دوہزار اکیس کے دوسرے ہفتے میں جوائن کرنا ہوگا امید ہے آپ کو یہ تمام معلومات بہت فائدہ دیں گی اگر آپ اور کسی کیٹڈ کالیج کینٹری ٹیس کے بارے میں انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ